پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا پرامریتہ کردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا افتتائی تقریب سے کتاب سانحہ سائیوال جی آئی ٹی ریپورٹ مکمل زیشان قصوروار خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فارنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغامات ملے ذرائع آپریشن میں اس سالینے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سٹیڈی نے اقتیارات سے تجاوزات کیا ریپورٹ وزیراعالہ کو پیش مکتول زیشان کے بھائی یا تشاب نے جی آئی ٹی ریپورٹ مستلط کر دی کہتے ہیں جی آئی ٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی جو ریشل انکوائری پر پورا یقین ہے آلاف سران اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شباز شریف کے جناس پتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی آیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے امرا جناس پتال آمد لیگی کارکونوں کی اسپتال میں دھکم پیل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل بورٹ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورٹ نے کرنا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا صحت سے متعلق تحفظات کا اظہار ڈیفنس اپوزیشن لیڈر شباز شریف کی خاجہ ساد رفیق کی رہائش گاہ آمد خاجہ ساد رفیق کے اہل خانہ سے ملاقات اظہار یک جائتی نیب کیسی سے متعلق اہم امور پر باتشیت ہوئی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں نیب کے خلاف ایک ہو گئیں پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک آواز خاجہ سلمان رفیق عبدالعلم خان اور حسن مرتضیٰ کی نیب پر تنخیط سلمان رفیق نے کہا قومی اداروں کا کام اگواب رائے تابان کرنا نہیں ہوتا عبدالعلم خان بولے کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی افسوس ہوتا ہے نیب کی سلاحوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضیٰ نے بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں اتصاب کے نام پر ادتکام لیا جا رہا ہے علم خان اسطیفہ دے کر ایوان میں آئے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان اسطیفے کیوں نہیں دے تھے عہدوں سے چمٹے رہنے والوں کا اتصاب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدوں کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا ہے بزیر قانون بشارت راجہ کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل خود اتصابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ارکان اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ گج نہیں صرف سیاستدانوں کے اساسے ڈیکلیئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا عزمہ بخاری نیپ کی کاروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آغاز سراج دورانی کی گرفتاری کی مضمت عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی سفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نے واضح کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گورن پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامس میں تقریب سے خطاب فیاض الحسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوچھ کر وزیر کارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزمان جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو مو توڑ جواب دیں گے نائنگے پکوان سے دھڑا دھڑ کمائی ٹیکس ادائیگی میں گڑھڑ یاسر بروسٹ بی ایف بی آر کے ریڈار پر ایم ایم آلم روڈ برانچ پر چھاپا سیلز پر چیز سمیت اہم ریکارڈ کبز میں لے لیا گیا سعودیہ میں قائد پاکستائیوں کے اہل اکارہ کی دعائیں رنگ لیاں ہی سعودی ولی اہد کے اعلان کے بعد پاکستانی قائدیوں کی واپسی جاری مزید ڈیڑھ سو قائدی وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پر تمام افراد نے اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بیتابی ظاہر کی انجینرنگ یونیورسٹی کے وی سی کا انتخاب نان انجینئر کریں گے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وکری پالیسی یو ای ٹی کے وائس چانسلر کی تکاروری کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں انجینرنگ فکالٹی کا کوئی میمبر شامل نہیں حکمران دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہے ہر مشکل وقت میں علماء نے امت کو بچایا ہے موجودہ صورتحال میں علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الوی ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلے قسط جاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکس نے ہڑتال کی کال دے دی تھی پولس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین کورسز اور سلیبس متعارف آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولس ملازمین کی تربیت کا میار بہتر بنانا ضروری ہے ڈالفین فورس کو مسیح ٹریننگ دیچھائے گی شہر کے نوے فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹی اولی آکھت علی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آئی ہے عبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں ایف بی آر اور کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حلقے تلاش اول پاکستان جمن تاجران تاجر اتحاد کے لیے سرگرم تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیمرہ بارکٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران ملک امانت علی کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا ہوگا بیوروکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے گریٹر اقبال پاک کی تعمیر و مرمت اور بحالی پی اچے کو ذمہ داریاں مل گئی حبیب کنسٹرکشن کمپنی نے بازابطہ طور پر پارک ہارٹی کلچر آتھارٹی کے حوالے کر دیا بات ملنے کے بعد تحزین و عرائش اور مرمت کے ذمہ داری ہارٹی کلچر آتھارٹی کی ہوگی ماں بولی پنجابی زبان کا پرچار پلاک کے زیر اعتمام تقریب کا اعتمام پنجابی بولی پر خاص ڈاکیومنٹری دکھائی گئی بابا بللے شاہ بابا فرید سمیت صوفی شورا کا کلام سنایا گیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پانچ روزہ ٹاکرے کا دوسرا روز بیلڈنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کی مختلف مقابلوں میں شرکت سپورٹس ڈانس پرفارمنس اور کوکنگ کی ٹیموں نے ہنر دکھائے بیلڈنگ سی میں مقابلہ حسن ناتھ میں ترپن طلبہ نے سمابادہ یو سی پی کے انٹرپرنیورشپ کلپ کے زیر اعتمام بزنس آئیڈیا پروگرام رسہ کشی کے مقابلے ملک بھر کے مختلف بینڈز نے بھی شرکت کی چھپی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یو سی پی کے گنگانے لگے یو سی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی آگے بیلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلوں میں دو سو پچیس طلبہ نے حصہ لیا سکیچنگ، لٹریچر، فوٹوگرافی اور فلم اور تھییٹر میں بھی فن دکھایا طلبہ کا جوش و خروش بھی دیدنی صلاحیتیں اجا کر کرنے کی طرف ایک بڑا اقدام اٹھایا دیگر جامعات کے طلبہ نے ٹاکرے کو یو سی پی کا ایک اہم میں قدام قرار دے دیا صحافی کے لیے باعلم، باقبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا عنوان پنجاب کالج میں چھتی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب اور رحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کی شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکہ نے طلبہ کی تقاریر اور پنپاروں کو خوبصرہا موسیقی موسیقی آف سینٹرل پنجاب میں کوالی نائٹ صوفی کلام کی لائف پرفارمنس نے سما بانگ دیا خوبصورت آواز پر طلبہ جھوم اٹھے موسیقی آو پھر جوش کو دے کر لکب شاہ سخن دلو دین سخن جان ہنر تازہ کریں الفاظ کو جاہو جلال بخشنے اور شائر انقلاب کا احساس پانے والے نامور شائر جوش ملی عبادی کی سنتیسوی برسی آج بنای جائے موسیقی